اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اسلام علیکم کیسے آپ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے لیکن ترکی بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو آج کا جو ٹوپک ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کیا ٹوپک ہے تو ادھر کا جو محول ہے وہ بہت خراب ہوا پڑا ہے ترکی کے جو صدر طیب اردوان ہیں انہوں نے اپنی قوم سے دعا کی اپیل کی ہے اور ہمارا ذمہ یہ تھا کہ ہم آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جو کوئی بھی آپ کو پتہ ہے کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے ترکی سب سے آگے ہوا ہے تو ہمارا بھی اقت بنتا ہے ایک قوم ہمارا ایک بھائی ملک ہے اس کے دعا کو کچھ نہیں کر سکتے تھے لو ہم دعا تو کر سکتے ہیں تو آپ سب سے بھی یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب ملکے ہمارے ساتھ ان کے لیے دعا میں شریک ہوں تو ادھر بڑے برے علاہ تو ہو گئے ہیں جنگل میں آگ لگی تھی جنگل میں آگ لگی تھی تو آہستہ آہستہ پھیل کے اب شہر کی طرف چلے گی ہے ادھر بہت سے مقامات میں اکتے ہیں لوگوں نے اپنے گھر میں سونا بند کر دیا اب وہ باہر سوتے ہیں کہ کیا پتہ چلے تیز اور ہمارے گھر میں بھی آگ لگ جائے تو اس وجہ سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا وہ بھائی ملک ہے تو آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کر رہے ہیں تو آپ بھی کچھ کہنا چاہیں اور میں پاکستان میں ہوں لیکن میں یہ جو ترکی کا خبر ہے نا میں سے یعنی کہ ہر روز میں دیکھتی ہوں کیا ہوتے کیا نہیں ہوتا میں نے پہلے دیکھا تھا کہ ترکی کی انتالیا میں پہلے سب سے پہلے تو ادھر آگ لگ گیا تھا جنگل میں اس کے بعد وہ ابھی تک کانٹرول میں نہیں لیے گیا اور بہت زیادہ لوگوں کی گھروں میں پہل گیا لوگوں کی جانور سار گیا لوگوں کو بہت نقصان ہو پرا اور ہم تو خود بہت پریشان ہیں کیونکہ سارا ترکی میں آگ لگ گیا سارا ترکی کی لوگ بہت پریشان ہیں آپ سے یہ یہ کہ آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ٹھیک ہو جائیں اور تقریباً ایک دید میں چھے شہروں میں بھی آگ لگ گیا جنگل میں پھر سے جنگل میں لگ گیا اور لوگوں کی گھروں تک پہل گیا شہر میں پہل گیا لوگوں کی گاریاں سار گیا بہت زیادہ نقصان ہو پرا کیا بتاؤں بس بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ادھر لوگوں کو بہت زیادہ مشکلی ہے ادھر اتنا گرمی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی لوگ کہتے ہیں کہ ادھر ہم سڑنے لگ گیا یہ آگ کی بہت زیادہ جلنے لگتے ہیں ہم بہت زیادہ گرمی ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہی وہ تو اب اب جو ہے نا وہ رات کو دیکھ رہے تھے بارہ شہروں میں تھی اب جو اپ ڈیٹ نیو ہیں اب چودہ ہو گئی ہیں چودہ شہروں میں آگ پھیل گئی ہے اور یہ سچ جا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا ایک دو دن میں یہ سب جیگہ میں کیسے یہ آگ لگ گیا تو یہ اللہ کی طرف سے یا کسے نے جان کے یہ کیا ہے تو وہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ان کے پیکا کا ادھر ایک ٹیررسٹ ہے ٹیررسٹ ہی ہے انہوں نے پہلے بھی یہ کوشش کی تھی ٹرکی میں آگ لگانے کی یعنی کہ ایسے شہروں میں جنگل میں آگ لگاتے ہیں تو وہ آگے پھیلتی چلی جاتی ہے ایک دفعہ پہلے بھی افریقہ کے جنگلوں میں میرا خواہ لگی تھی شاید تو وہ کئی دنوں تک چلتی رہی تو یہ ان کا بھی کوئی ایسا ہی منصوبہ تھا انہوں نے آگ لگائی آگ لگا کے اس کے بعد یہ تین سے چار دن ہو گئے ہیں اور وہ پکرے بھی گیاں اب جو ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی کہ وہ دکھا رہے تھے کہ ایک آرمی کے جو ان کے ایڈکوائٹر ہوتا ہے اس کے قریب انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی لگا دی تھی آگ لگاتی تو اس کو پکڑ بھی لیا تھا دو تین جگہ پہ ایسے تھا جو ان کی چوکیاں تھی ادھر آگ لگائی ہے تو انہوں نے پکڑ لیا ہے تو ان کے مدد کے لیے ریسکیو کی گاڑیاں اور فائر فائٹرز جو ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو الیکوپٹرز ہیں وہ کافی تعداد میں آگ بجانے کی کوشش کر رہے ہیں تو سمندر سے پانے لیتے ہیں جو ادھر کے رہیشی ہیں جو ادھر کے رہی ہیں بہت پریشانی ہے لیکن پھر بھی ابھی تک کانٹرول میں نہیں لیا گیا تقریباً دو دن ہو گیا تین دن ہو گیا تین دن ہونے والی ہے ہاں جی تو ہر جگہ میں یہ پہلنے لگ گیا بلکہ ازمیر تک اور ازمیر استمبول کے بالکل ساتھ ہے ازمیر بالکل ساتھ ہے اب یہ بھی سوچی جا رہے ہیں اور بودھروم ادھر بھی ہے بودھروم یعنی چودہ علاقے ہیں چودہ شہر ہیں جن میں یہ آگ لگی ہے تو ہم سب آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سب بھی دعا کریں ہم بھی دعا کر لیں جو ادھر کے لوگ ہیں وہ سارے دعا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا جلد کوئی نہ کوئی صدیباب ہوگا اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ انتالیا سب سے پہلے انتالیا منہ وقت ایک ایسے جگہ ہے کہ ادھر سے لوگ ادھر سے بھی باہر سے جاتے تو سب سے پہلے انتالیا یا تو بودھروم پہ جاتے ہیں توریسٹ کے لیے یہ یہ تورزیم کا ایک جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اور ادھر انہوں نے پہلے دیکھا آکھ لگایا اس کے بعد سارا جگہ میں آکھ لگایا بہت پریشانی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ادھر پہلے جنت تھا اور جہنم بن گیا یہ اتنی یعنی کہ شدید آگ ہو گی ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہوں گے کہ اس کی چند تصویر بھی ہیں تو اس ویے سے اب بس دعا ہی ہے کہ ہوتلہ میں بھی لگ گیا بہت مشہور ہوتل تھا اور ادھر بھی لگ گیا لوگ سارا بھاگنے لگ گیا جانور بھی جل گئی ہیں کبرستان تک آگ لگ گیا اور میں نے ایک خبر دیکھا تھا کہ کبرستان میں آگ لگ گیا لیکن ایک شہید تھا اور شہید کا وہ جو کبرستان تھا اس کو کچھ بھی نہیں ماشاءاللہ بلکل ایسی ہے اور یہ بھی ایک ہیرانی کی بات ہے اور ایک بھائی تھا ہماری وہ بھائی جا رہی تھی مورتے گل میں ادھر پانی پینکنے کے لیے لوگوں کو مدد کر رہے تھے اپنے گھر سے پانی لے کے جا رہی تھی اور کچھ ایسے ہو گیا کہ وہ آئی نہیں سکتی اس کو واپس نہیں آ سکتی وہ آگ کی اندر ہی رہ گیا اور زہر ہو گیا اس کو کیسے بولو میں اور وہ مار گیا وہ بھی ایک شہید ہو گیا اس ویے سے تو ایک عورت بھی ایسے آئی تھی وہ موڈل تھی ایک عورت تھی موڈل تھی وہ کسی گاؤں سے اس کا تعلق تھا وہ ایک چھٹی میں تھا اور اس کا بھی گاؤں سارن لگ گیا اس کے گاؤں میں بھی آگ لگ گی تو وہ اپنے یعنی کہ اس نے انسٹاگرام پہ بہت سے جگہ پر شیئر کیا مدد مانگی کہ میں ابھی ادھر جا رہی ہوں لیکن میرے پاس ابھی بہت تائم ادھر جانے کے لیے تو آپ سب سے پہلے ادھر جا کے پانی لگائیں یا کو ختم کریں اس کے بعد اس کو کیا کہتے اس کو فائر فائٹر کیا فائر فائٹر نہیں اس کا جسم سارا سوننا ہو گیا اس کے جسم یعنی کہ سارا سوننا ہو گیا یہ سب پریشانی کی وائز بلکل ٹھیک تھا لیکن یہ سب پریشانی کی وائز سے اس کو یہ بیماری پھل گیا یعنی کہ سارا لوگوں کو بہت پریشانی ہے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کے ساتھ گارڈیوں میں سونے شروع ہو گیا لوگ باہر بیٹھ کے صبح تک اپنے کاروں سے پانی لے کے پھینکنے شروع گار دیا لوگوں نے یعنی کہ صرف یہ جو کام کرے وہ والی نجاز نہیں صرف یہ نہیں سارا لوگ کی یہ اس کام پہ لگیا کہ ہم اپنے گھر سے پانی لے کے ادھر پھینکیں اور وہ آگ کتم ہو جائیں اور جو گھرڈییں گزرتی ہیں ادھر وہ آپ دیکھتے ہی ہوگی درختیں ہوتے ہیں وہ درخت سک جلنے لگ گیا لوگوں کو آپ یہ بھی دار ہے کہ ہم باہر نکلیں نہ نکلیں ہاں جی تو انشاءاللہ آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہماری تو آپ سے لائک شیئر ایسا کوئی بھی نہیں بولیں گے بس آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی دعا کریے گا ترکی کے لیے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے تو ترکی میں یہ جو مسئلہ مسئل بنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ختم ہو جائیں گے آمین اچھا جی اسلام لیکن اللہ حس موسیقی